کہ وہ خلیج فارس کے علاقے میں فرضات بھی گیس فیلڈ کو اپنے طور پر تیار کرے گا اس گیس فیلڈ کو دوہزار آٹھ میں انڈیا کی تین کمپنیوں نے دریافت کیا تھا اور اس سے پہلے ایران اور چین میں ایک حوصلہ مندانہ معاہدہ ہوا تھا جس پر اب پوری دنیا کی نظر ہے دونوں ممالک کے مابین یہ جو سٹریٹیجک اور جو تجارتی معاہدہ ہے آئندہ پچیس سالوں تک قابل عمل ہوگا اب سوال یہ ہے کہ چین اور ایران کے قریب آنے کے بعد ایران اور بھارت کے تعلقات پر کیا اثر پڑا ہے ایران اور چین کی گہری دوستی سے انڈیا کو کیا پریشانی ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے احمد صاحب یہ بتائیے کہ یہ ایک طرف تو چین اور ایران کے درمیان معاہدہ ہوا پھر ادھر ایران نے بھارت کے ساتھ ریل کا جو منصوبہ تھا اس سے نکال باہر کیا چین اور ایران قریب آ رہے ہیں بھارت پر اثر کیا پڑے گا اور یہ بھی بتائیں کہ کیا ہم خامہ خوش ہونے ہیں مطلب پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ یا خوش ہونا چاہیے آج یہ جو آخر میں شفاہ آپ نے کہا یہ بہت اہم ہے اس کی وجہ یہ کہ ابھی یہ جو ساری بات ہو رہی ہے اس میں بہت سارے افس ان بٹس ہیں لیکن ہے ابھی بہت ساری چیزیں جیسے وہ پچیس سالہ جو سٹرٹیجک معاہدہ ہے وہ اناؤنس نہ ایران نے کیا ہے نہ چین نے کیا ہے وہ اناؤنس نیورک ٹائمز کے اخبار نے کیا ہے جو کہ امریکی اخبار ہے ابھی تک ایرانی حکومت اور چینیز حکومت جو ہے دونوں اس پہ کھل کے بات نہیں کر رہے ہیں زیادہ بات جو ہے وہ ایرانی میڈیا میں ہوئی ہے اصل تو نیورک ٹائمز کی ہوئی ہے کچھ ایرانی میڈیا میں ہوئی ہے جو ایرانی حکومت نے اس پہ افیشل بات کی ہے وہ کہا ہے کہ ہم نے ایک پلان بنایا ہے جو پچیس سال کا ہے ہم نے بھی پیش کیا ہے چائنہ کو اور اس پہ ابھی باتچیت ہو رہی ہے اس کا کچھ ڈریفٹ منصوبہ تیار ہو گیا اس پہ بڑی صبردست بحث و مبایثہ ہوا ہے ایرانی پارلیمنٹ کے اندر جس پہ وزیر خارج جواز زریف صاحب جو ہے ایران کے ان پر بڑی چڑھائی کی ایرانی پارلیمنٹیرینز نے کیونکہ اس کی تفصیلات ابھی ابھی تک ڈریفٹ کی آئی نہیں ہے باہر تو چائنیز گورنمنٹ اس پہ بھی بول نہیں رہی ہے ایرانی حکومت جو ہے اس پہ بات کر رہی ہے کہہ رہی ہے وہ پلان ہے سٹریٹیجک معاہدہ شاید ابھی نہیں ہے لیکن ہم نے پروپوز کیا ہے اور انانسمنٹ جو ہے وہ امریکی اخبار نے کیا ہے تو ابھی بہت سارے افس ان بٹس ہیں جو چابہار کی والی بات ہو رہی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ میں ابھی ہم بہت سارے ہمارے کالیگز ہیں ہم اس پہ ریسرچ پچھلے کئی دنوں سے اس پہ لگے ہوئے ہیں تو میں اپنے کالیگز سے کہہ رہا تھا ابھی دو دن پہلے کہ مجھے آپ نین سے اس وقت جگانا جب ایران سے یہ انانسمنٹ آئے گی کہ ہم نے انڈیا کو بہاہر پورٹ سے نکال دیا ہے تو مجھے آپ اس وقت نین سے جگانا اس سے پہلے جو ہے مطلب یہ جو ریل کا منصوبہ یہ آپ کہہ رہے ہیں اس کا کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی نیو یورک ٹائمز کے تھرو یہ بریک ہو یہ بات نہیں نہیں دیکھیں یہی ساری کنفیوزن ہے ایک چین اور ایران کا مہادہ وہ ایک الگ چیز ہے ایک ریلوے پروجیکٹ ہے وہ الگ چیز ہے ایک پورٹ جو چابہار پورٹ ہے وہ الگ چیز ہے اور پھر آپ نے وہ فرزاد جو گیس فیلڈ ہے وہ چوتی الگ چیز ہے ساری الگ الگ چیزیں ہیں تو میں یہ کہتا ہے کہ جو سب سے بڑا منصوبہ ہے ایران اور انڈیا کے درمیان وہ چابہار ہے چابہار پورٹ ہے جو پورٹ ہے جو گوازر کے مدد مقابل ہے وہ اس میں انڈیا مکمل طور پر موجود ہے کہیں نہیں گیا ہو اور وہ چیز ابھی تک ہوں کی لیکن یہ بہت بڑی خبر ہے بہت بڑی بات ہے کہ ریلوے منصوبہ جو ہے وہ رک گیا ہے مطلب وہ رک تو نہیں گیا وہ اب ایران خود آگے اس کو مکمل کر رہا ہے اس میں انڈیا اب نہیں ہوگا لیکن لیکن انانسمنٹ ہوئی ہے آج سے دو دن پہلے ایرانی حکومت کی افیشل کہ انڈیا کسی آگے چل کے واپس ری جوائن کر سکتا ہے جو ریلوے پروجیکٹ ہے ریلوے پروجیکٹ کیا ہے یہ بہار کو زہدان سے کنک کرے گا زہدان جو ہے جیسے ہمارا کوئٹہ ہے بلوچستان کا کیپٹل ایسے زہدان کیپٹل ہے ایرانی بلوچستان کا جو سیستان اور بلوچستان پروونس ہے اور زہدان جو شہر ہے وہ افغان بورٹر سے قریب ہے تو وہ پھر آگے ریلوے افغانستان سے کنکٹ ہوگی اور ترکبانستان سے کنکٹ ہوگی یہ بہت بڑی میجر کیونکہ بیس سال سے بڑی سٹرٹیجک ریلیشنشپ رہی ہے بھارت کی اور ایران کی خصوص افغانستان میں لمبی ہسٹری ہے میں اس پر پیچھے نہیں جا رہا نوردن الائنس کو انڈیا اور ایران سپورٹ کرتے تھے طالبان کے خلاف وہ تھے روس ان کے ساتھ وہ لمبی ہسٹری ہے جس جو بات نیئرک ٹائمز نہیں کرتا یا کوئی اور میڈیا نہیں کر رہا وہ یہ ہے کہ چاہ بہار میگا پروجیکت کے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا آؤٹ پوسٹ ہے انڈین انٹیلیجنس کا لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ساری جو اس کی لنک سی وہ جا کے ملی کہاں چاہ بہار سے پتا چلا کہ انڈیا نے چاہ بہار میں پورٹ کنسٹرکشن کے ساتھ ساتھ جہاں پہ بہت ساری انڈین کمپنیز ہیں انڈین انجینئرز ہیں ساتھ ساتھ وہاں پہ انڈین انٹیلیجنس کا ایک بڑا زبردست آؤٹ پوسٹ یہ دفتر ہے یہ ایک انٹیلیجنس آؤٹ پوسٹ بھی ہے چاہ بہار تو بڑی سٹوری یہ ہے بڑی سٹوری یہ ہے کہ انڈیا اور ایران میں اختلافات شروع ہو گئے ہیں میم ریزن اس کا سہرہ جو ہے صدر ٹرمپ کو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے وہ جو سینکشن لگائے تھے ایران کے اوپر اس کی وجہ سے انڈین کمپنیز جو ہیں وہ اب یہ جو ریلوے پروجیکٹ ہے اور وہ جو آپ نے گیس فیل کی اویس بات کی ہے وہ جنوری میں ہی انڈیا اس سے پیچھے ہٹ گیا تھا یہی سینکشن کی وجہ سے لیکن لیکن انڈیا کی بڑی مہربانی بھی ہے چاہ بہار کے اوپر اور وہ یہ ہے کہ انڈیا کی وجہ سے صدر ٹرمپ نے ایران کو ایک زیمشن دیا ماسی ایک ریلیف دیا سینکشن سے اور وہ کسی چاہ بہار پورٹ کو تو پورے ایران پر سینکشن لگے ہوئے ہیں لیکن ایک جگہ ہے ایران میں جہاں پر سینکشن نہیں ہے امریکی کوئی نہیں اور وہاں پر اصل وہاں پر ایکوپمنٹ خریدہ جا سکتا ہے ایمپورٹ کیا جا سکتا ہے سب کچھ ہوتا ہے اور وہ چاہ بہار پورٹ ہے دنیا کی سیاست میں فائدہ نقصان جو ہے وہ صرف ملک اپنا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کسی کا بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو سیاست ہو رہی ہوتی ہے وہ ہمیں بہت کچھ بتا دیتی ہے کہ یہ دیکھو یہ جو ایران میں پورے ایران پر پابندی ہے لیکن ایک جگہ پر نہیں ہے کیونکہ وہاں پر ہم نے اپنے انٹریسٹ کو پالنا ہے بہت شکریہ آدھا کریں گے احمد آپ کا اور یہ جو اختلافات شروع ہوئے ہیں خطے کی صورتحال اس وقت بڑی انٹریسٹنگ ہے لیکن یہ کتنے عرصے تک انٹریسٹنگ رہتی ہے اور کیسے رہتی ہے یہ ہمیں انتظار کرنا پڑے گا موسیقی